خوش نصیبی سے سب سے پہلے میرا تعرف قرآن حکیم سے ہوا پھر میں نے اسلام کے بارے میں دیگر کتب کا امطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ دی کہ اسلام کی تعلیمات تو بڑی سادہ ہیں اس کے برقص مختلف مسنوی ضرورت اور جھوٹی خواہشات نے یورپ کے کلچر میں زندگی کو آخری حدوں تک مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے ابتدا میں مجھے اسلام ایک مغربی عورت کے لیے ناقابل عمل محسوس ہوا اس لئے کہ اس محول میں ہر شخص خود دنمائی کو ظاہری چمک دمت اور شان و شکت و پشرت و مسردی کو زندگی کے علوات میں شمار کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد ہم مسلمان کیوں ہوئے میں اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی شخصیت کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان کا نام ہے بیگم امینہ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں فاکسترہ کی ایمان و شروع داستانیں آپ تک پہنٹی رہیں جب میری طرح یورپ کی کوئی خاتون اسلام قبول کرتی ہے تو پہلے پہلے سے ذہنی اور عملی طور پر ایسی غیر معمولی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی تفصیل نقابل بیان ہے تبدیلی مذہب کے نتیجے میں جس نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس انسان پہ اشمار نئی معلومات حاصل کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک خاتون پر اس نئی حقیقتیں انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ کی اس وسیع کائنات میں عورت کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے یورپی کلچر عورتوں کو اپنے مقاسد کے لئے استعمال کرتا ہے اور اس سلسے میں ٹی وی کے اشتہارات سے بہت کام لیا جاتا ہے ان اشتہارات میں انگن طریقوں سے خصوصاً خواتین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ زندگی خسن و دل کسی اور تفریح کا نام ہے اور اس حوالے سے انہیں اپنی خاشات کی پروش کرنی چاہیے چنانچہ سمارٹ رہنا وہ یا یورو میں آئیڈیا تصور کیا جاتا ہے اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک دبلی پتلی سمارٹ اور جب لباس دیبے تن کرتی ہے تو اس کا ہر ظہری عذر نمائع ہو کر دیکھنے والوں سے داد وصول کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی ذہانت اس کی داد تلبی کے نیچے دھب کر دم توڑ دیتی ہے چنانچہ یورو میں ایسی کتابیں لاکھوں کی تداد میں شائع ہوتی ہیں جن کے عنوان اس طرح کے ہوتے ہیں سیکس سمبل بننے کے طریقے دوستیاں کیسے لگائی جا سکتی ہیں یہ کتابیں عام طور پر وہ بادنصیب لڑکیاں خریدتی اور ان سے استفادہ کرتی ہیں جو حسن اور شخصیت کے اعتبار سے نسوطن کامتر ہوتی ہیں اور معاشرے کے نارمد حالات میں اپنی قیمت وصول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی یورپ میں اشو تخری کی ہر چیز کی خواہش کی جاتی ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت ہے اس محول اور نظام میں عورت مادی اعتبار سے خوب استعمال ہوتی ہے اور جوار میں وہ بھی دوسروں کو خوب استعمال کرتی ہے سارا نظام ہی اسی ڈھک پر چلتا ہے اور میں بھی اس راہ قبول کرنے سے پہلے اسی روح میں بہتی چلی جا رہی تھی سچی بات ہے کہ ساری عائش اور تفریق کے باوجود میری روح کو سکون میسک نہ تھا یوں لگتا تھا جیسے میں ایک خلا میں معلق ہوں اور کسی وقت بھی زمین پر گر کر میرا وجود پاش پاش ہو جائے گا ضمیر پکار پکار کہتا تھا کہ اس قائنات کا کوئی مالک و خالق ہے اور وہی روح کو حقیقی تمانیے سے ہم کنار کر سکتا ہے لیکن عیسائیت کے عقائد ایک ملغوبہ سے کم نہ تھے اور کسی طرح عقل کو اپیر نہ کرتے تھے تنگ آ کر میں نے دیگر مذہب کے مطالعے کا فیصلہ کیا اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے جلد ہی گوھر مقصود پا لیا چنانچہ خوش نصیبی سے سب سے پہلے میرا تعرف قرآن حکیم سے ہوا پھر میں نے اسلام کے بارے میں دیگر کتب کا انطالعہ کیا اور یہ دے کر حیران رہ دی کہ اسلام کی تعلیمات تو بڑی سادہ ہیں اس کے برعکس مختلف مصنوعی ضرورتوں جھوٹی خواہشات نے یورپ کے کلچر میں زندگی کو آخری حدوں تک مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے اس ابتداع میں مجھے اسلام ایک مغربی عورت کے لیے ناقابل عمل محسوس ہوا اس لیے کہ اس محول میں ہر شخص خود نمائی کو ظاہری چمک دمک اور شان و شوقت اور عشرت و مسردت ہی کو زندگی کے لوازوں میں شمار کرتا ہے اور جس طرز زندگی میں یہ سولتیں نہ ہوں یورپ میں اسے فاسد اور اہمکانہ زندگی سمجھا جاتا ہے چنانچہ اندازہ کیجئے کہ اسلام کو اپنانے کے لیے مجھے فکر و عمل کے سارے ہی سانچے کو بدلنا پڑا اسلام دلیل کا مظہر ہے اس کی کوئی تعلیم بھی فطرت اور منطق کے خلاف نہیں لیکن چونکہ میں نے ایک طویل مدت کے ایک ایسے مہور گزار رہی تھی جہاں عزادی کے نام پر دراصل انسانی زمیر کو توہین و تظلیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس لیے ذاتی اور عرضی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے دامن میں پناہ لینا میرے لیے جوش انگیز بھی تھا اور خوف کا سبب بھی آئینے میں اپنی صورت اور مسکراہت دے کر خوشی سے پھور جانا بڑا آسان ہے لیکن اپنی روح میں جھانکنا اور اللہ کے بغیر اور کسی پاکیزہ مقصد کے بغیر اندرون کے خلا کا جائزہ بڑا ہی مشکل کام ہے اس لیے تمام تاریخ خلاص اور جذبے کے باوجود اسلام کی طرف پیش قدمی جرت کا تقاضی بھی کرتی ہے اور یقین محکم کا بھی بلا شبہ مجھے بھی اس ذہنی آزمائش سے گزرنا پڑا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق میں نے ایمان جرت اور استقامت اور نمازوں سے کام لیا اور منزل کو پا لیا اسلام و مکمل ذات حیات ہے جس میں انسانی زندگی کی پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی اور خاندن زندگی کے اعتبار سے بھی خصوصاً اللہ کی نظر میں عورت کی ایک خاص حیثیت ہے جبکہ مغربی معاشرے میں یہ مہد پجارتی استحاربازی کا آلہ ہے چنانچہ اسلام میں عورت کے استحال کی قطن کوئی گنجائش نہیں یہاں کاروباری مقاصد کے لیے نہ عورت کو بیچا جاتا ہے اور نہ اس حوالے سے اس کی توہین و تظلیل ہوتی ہے چنانچہ اسلام کی پناہ میں آنے والی ایک عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ خواتین کا استحارباز کی خاطر نمود و نمائش میں حصہ لینا گناہ کبیرہ ہے اور انہیں آنکھیں بند کر کے انہیں احساس کر لینا چاہیے کہ وہ کھلاؤنا نہیں ہیں جنہیں نفس پرست لوگ جس طرح چاہیں استعمال کرتے کریں بلکہ وہ معاشرے کا نہایت ہی موزز اور محترم حصہ ہیں اور انہیں خاندانی اور معاشرتی زندگی میں بڑا ہی تعمیری کردار عطا کرنا ہے اس حوالے سے ان پر بڑی ہی نازک ذمہ داری آیت کی گئی ہے چنانچہ ایک مسلمان خاتون کو شراب منشیات اور یورپین کلچر کی دیگر بد اخلاقیوں سے دور رہنا ہوگا بدقسمی سے ٹی وی ریڈیو اخبارات فلم اور ڈرامیں دن رات کناہ کی ترقیب دیتے رہتے ہیں کہ عیش و تفریحی اصل زندگی ہے اور شراب اور عورت ہی حصول مسرد کا بہترین ذریعہ کنانچہ حالت یہ ہے کہ یورپین لوگ اپنے پڑوس میں ایسے شخص یا گھرانے کو قبول کرنے پر امادہ نہیں ہوتے جو ان کی عیش کوشی میں موعد و معامل نہیں بنتا اس صورتحال میں صرف ایمان حوصلہ مندی استقامت اور نمازیں ہی ایک مسلمان کا سہارا بنتی اور نیکھی کے راستے پر اسے قائم رکھتی ہیں ایک مسلمان خاتون کو دیگر خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور پورت اطماد ہونا چاہیے اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ خوش نصیب ہے جسے ایمان کی دولت میسر آئی ہے جبکہ باقی عورتیں بیچاری بدنصیب اور قابل رحم ہیں کہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں چنانچہ یورپ کے معاشرے میں آج مسلمان بن کر رہنا بہت بڑی نازک ذمہ داری ہے جسے اگر مناسب انداز میں انجام دیا جائے تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ایک مسلمان خاتون اپنے امل و کردار سے اپنے ایمان کامل اور یقین محکم سے کسی ایک عورت کو بھی اسلام کی حصار میں لے آتی ہے تو دنیا و آخرت کے نکتہ نظر سے یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اللہ کا شکر ہمیں اس محول میں ایک مسلمان خاتون کا کردار ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نکی پر کاربند رہنے اور بدی سے بچنے کی توفیق اطاع فرما دے کہ دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں اسی میں مضمر ہیں الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعرف مکمل ہوا انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ اللہ کو ہمیں ناصر ہو